بسم اللہ الرحمن الرحیم رکو نمبر انیس ہے آج آیت نمبر ایک سو تری پن سے ایک سو تری سٹر تک یعنی کہ گیارہ آیات مبارکہ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہ زینہ آمانو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو استعینو مدد لو بسوبر سبر سے وصلہ اور نماز سے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اے اہل ایمان اے لوگو جو ایمان لائے ہو مدد لو سبر اور نماز سے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین پر استقامت کے لئے جو مشکلات آتی ہیں اس میں تمہیں چاہیے کہ تم سبر کرو اور اللہ تعالی سے مدد بانگو نماز کیا ہے اصل میں تو دعا ہے اللہ تعالی سے ہم مدد بانگتے ہیں اس کے شروع میں ہم کہہ دیتے ہیں یاکن عبدو و یاکن استعین یعنی اللہ تعالی کی مدد کے ساتھ تم استقامت اختیار کر سکتی ہو یا پھر ثابت قدمی دکھا کر سبر ثابت قدمی کو کہتے ہیں ان اللہ بے شک کہ اللہ تعالی ماہ ساتھ ہے سابرین سبر کرنے والوں کے بے شک اللہ تعالی سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور سبر کرنا واحد خصوصیت ہے جس کے ساتھ اللہ نے اپنی معیت کی خوشکبری سنائی ہے کہ اللہ تعالی اب اور بہت سی نیکیوں کے عجر بیان کیے گئے ہیں ساری چیزیں ہیں یعنی اللہ ساتھ ہے فلان کے وہ اسی کے لئے اس نیکی کے لئے آیا ہے ان اللہ ماہ سابرین ٹھیک ہے ورنہ جیسے جو حب المتقین یا یوں آتا ہے جو حبوں کا لفظہ آتا ہے یہاں پہ ماہ کا لفظہ ہے یعنی تم خود کو اکیلا نہ سمجھو جب تم مشکل میں سبر کر رہے ہو اللہ تعالی ساتھ ہے ٹھیک ہے ان اللہ ماہ سابرین بے شک اللہ تعالی سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَلَا تَقُولُو اور نہ کہو لِمَنْ يُقْتَلُو لِمَنْ اس کے لئے یُقْتَلُو جو مارا جائے قتل ہو جائے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اموات مردہ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُو فی سبیل اللہ اموات جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو بل بلکہ احیاء ان وہ تو زندہ ہیں وَلَا تَقِلَّا لَكِنْ نَهِي تَعْشُورُون تم شعور رکھتے اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے اب اس میں یہ باد وضاعت سے آگئی کہ وہ زندگی ہماری اس زندگی سے کچھ مختلف ہے ٹھیک ہے کیونکہ عام اس کا شعور نہیں رکھتے نا تو وہ تھوڑی ڈیفرنٹ کوئی چیز ہے جو شہید زندہ ہے تو وہ کسی اور حالت میں زندہ ہے یہ عام جو دنیا میں چلنے پھرنے والی حالت ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہے وَلَنْ عَبْلُو بَنَّكُمْ جو ہماری کمائی ہوتی ہے ہم کوئی کام کرتے رہیں کوئی بزنس کرتے رہیں نفعی نہ ہو تو وہ بھی اس کے زیل میں آ سکتا ہے کہ اس کا سمر نہ ملے ٹھیک ہے وَلَنْ عَبْلُو خَنَكُمْ بِشَيْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوِ وَنَقْسِ مِنَ الْعَمْوَالِ وَالْنَفُسِ وَالْسَمْعَرَاتِ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی قدر خوف سے بھوک سے اور جان و مال کے نقصان سے اور پھلوں کے نقصان سے پھلوں کے نقصان سے یا کمائیوں کا میں گھاٹا دے کر یوں بھی اس کا ترجمہ وہ سینس بھی لی جا سکتی ہے اس میں ٹھیک ہے وَبَشِّرِ سُوَابِرِينَ اور خوشخبری دے دیں سبر کرنے والوں کو آپ سوابرین کہونے اس کو آگے سے اس کی وضاحت ہو رہی ہے اللہ ذینا وہ لوگ جو اذا جب آسابت ہم پہنچتی ہے ان کو مصیبت ان کوئی مصیبت کالو تو وہ کہتی ہیں اِنَّا بے شکم لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کے لیے ہیں وَإِنَّا اور بے شکم اِلَهِ اسی کی طرف راجعون واپس جانے والے ہیں سابرین وہ لوگ ہیں جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَهِ رَاجعون ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے یہ ہم نے ایک آئے مبارکہ فکس کر لیا ہے کسی کی وفات کے لیے کوئی بھی دکھ کا موقع ہو کوئی گھاٹا ہو گیا ہے کوئی آپ کو بات نہیں پسند آئی کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ نقصان ہو گیا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَهِ رَاجعون کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے تو انسان کو تھوڑا صبر آ جاتا ہے کہ ہم سب نے پلٹ کے جانا ہے اللہ کی طرف تو دنیا کے فائدے نقصان ادھر ہی رہ جائیں گے ٹھیک ہے اُلَيْكَ عَلَيْهِمْ اب جو سوابرین ہی کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے سوابرین کی بتائی تعریف بتائی اب اس کا عجر بتا رہے ہیں اُلَيْكَ عَلَيْهِمْ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر صلاوات ان مہربانیاں ہیں میرے رب بھیم اپنے رب کی ورحمہ اور رحمت ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے مہربانیاں اور رحمت ہوگی وَا اُلَيْكَ اور یہی لوگ ہیں ہم المحتدون جو ہدایت پانے والے ہیں اِنَّ صَفَا وَالْمَرْوَتَ بے شک صفا اور مروا صفا اور مروا دو پاڑ گئے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں میرے خیال ہے کہ یار مسلمان جانتے ہیں اِنَّ صَفَا وَالْمَرْوَتَ بے شک صفا اور مروا من شاعر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں فَمَنْ حَجَّلْ بَعِتَ بس جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے اَوَيْتَ مَرْا یَا عُمْرَا کرے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اس پر کوئی گناہ نہیں اِنجَ تَوَّفَ بِهِمَا کہ وہ ان دونوں کا تواف کرے صفا اور مروا کا تواف کرے وَمَنْ تَتَوَّا اور جو کوئی خوشی سے کرے خیرن کوئی بھلائی فَإِنَ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی کیا ہے شاکرن قدر کرنے والا اللہ علیم اور جاننے والا جو اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو اللہ تعالی جاننے والا اور قدر کرنے قدر فرمانے والا ہے اِنَ اللَّهَ زِيْنَا بے شک اللہ بے شک وہ لوگ جو اِنَ اللَّهَ زِيْنَا اِنَّا بے شک اللہ زِيْنَا وہ لوگ جو یق تم اُنہ چھپاتے ہیں مَا انزلنا جو ہم نے اتارا مِنَلْبِي نَاتِن مِنَلْبِي نَاتِ نشانیوں میں سے وَلْحُدَى اور حدایت مِنْبَادِ بَاد اس کے یعنی وہ لوگ جو ہماری نازل کردہ روشن نشانیوں اور حدایت کو چھپاتے ہیں مِنْبَادِ مَا بے یَنَّا اس کے بعد کہ ہم نے بیان کر دیا اس کو لننا سے لوگوں کے لئے فِيْلْکِتَابِ کتاب میں وہ لوگ جو ہماری نازل کردہ روشن نشانیوں اور حدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے یعنی وہ کتاب میں بیان ہو گئیں گے اس کے بعد بھی وہ اس کو چھپاتے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کے لئے اللہ نے بیان کر دی ہیں کتاب میں اُلَائِكَ يَلَانَا هُمُ اللَّهُ ایسے ہی لوگوں پر اللہ نے لانت کی ہے جو چھپاتے ہیں اللہ کی دی ہوئی کتاب کی آیات وَيَلْ آنَا هُمُ اللَّا اِنُونَ اور لانت کرنے والوں نے لانت کی ہے ان لوگوں پر جو اللہ کی دی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اِلَا لَا زِینَةَ عَبُوا سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی وَاسْلَحُ وَرِصْلَحَ کی وَبَيَّنُوا اور بیان کر دیا یعنی جو کچھ انہوں نے چھپایا تھا اس پر اب یہ پیچھے یہ بات ہو رہی ہے کہ جو تورات اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے واضح نشانیاں نازل کی تھیں جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں قرآن پاک تو کوئی نہیں چھپا سکتا اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا بات ہے یہ جہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے جو وہ چھپاتے ہیں جو چیزیں جو اللہ نے بیان کر دی تھی لوگوں کے لئے کتاب میں تو اس کو جو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے اور سوائے ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ جنہوں نے توبہ کر لی کہ اب ہم نہیں چھپائیں گے ٹھیک ہے وَاسْلَحُ اور اصلاح کی اپنی وَبَيَّنُو وہ اصلاح کیا تھی اور بیان بھی کر دیا ٹھیک ہے جو چھپایا تھا وہ بیان کر دیا فَاُلَعَيْكَ اَتُوبُ اللہِ فَاُلَعَيْكَ ایسی لوگ ہیں اَتُوبُ توبہ قبول کروں گا اللہِم ان پر ان کی ان کی طرف متوجہ ہوں گا یا ان کی توبہ قبول کروں گا یہ وہی لوگ ہیں وَاَنَتْتَوَابُ الرَّحِيم اور میں بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہوں اِنَا لَذِنَا کافر ہوں بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے وَمَا تُو اور اسی عالت میں مار گئے وَاہُمْ کُفَارُ ان کے وہ کافر تھے اُلَعَيْكَ اَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِقَةِ وَالْمَلَائِقَةِ وَالْنَّاسِ اَجْمَائِينَ ایسے لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی عالت یہی مار گئے ان پر اللہ کی اور ملائکہ کی لانت ہے اور تمام لوگوں کی خالدی نفیہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعْزَابُ ان کے اوپر لَا يُخَفَّفُ نہیں کام کیا جائے گا انہم ان پر الْعْزَابُ عَزَاب وَلَا هُمْ اور نہ ہی وہ یُنظرون محلق دیے جائیں گے وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے ان پر عزاب کم نہیں کیا جائے گا اور انہیں محلق نہیں دی جائے گی وَالَا هُمْ اِلَا هُمْ وَاہِدُ اور تمہارا معبود تو واحد معبود ہے لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بہت رحم فرمانے والا بے انتہا الرحمن الرحیم ایک صفت مشبہ ہے اور ایک اسم موبالغہ ہے ٹھیک ہے موبالغہ یہ اردو والا موبالغہ نہیں ہے یہ عربی گرامر کا بتا رہی ہوں خوبر رحمانوں وہ بہت رحم کرنے والا ٹھیک ہے الرحیم اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے یہ رحم الرحیم یہ صفت مشبہ ہے اس کا مطلب ہے ایسی ہستی کے رحم جس کی ذات کا حصہ ہے وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا کبھی ٹھیک ہے اس کے سوا کوئی مابود نہیں ہو وہ رحمان الرحیم ہے اب یہ کچھ الفاظ ہیں جو اس رکو کے مشکل الفاظ تھے وہ ادھر میں نے دے دی ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے وما علی نائن للبلاغ اور محت علی نائن لازم موسیقی